اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ ٹی وی تو جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی حاصل ہو سکے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایس ایل فائیو میں ٹی ٹوینٹی کے وہ ناموار کھلاڑی جنہیں کسی ٹیم نے منتخب نہیں کیا پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ازر علی کا نام گولڈ کیٹیگری میں موجود تو تھا لیکن کسی بھی ٹیم نے انہیں خریدنے کی زحمت گوارہ نہ کی ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ عمران نظیر بھی کسی ٹیم کو متاثر نہ کر سکے ہاریس ویل محمد سمی بھی نظر انداز ہو گئے اسی طرح فاسٹ بولر عمر گل مستقبل کے بہترین بیٹس پین سمجھے جانے والے آبید علی عمران خان جونئر میر حمزہ مختار احمد سعید نصیم ذلفکار بابر عثمان صلاح الدین عمران فرد کو بھی کسی ٹیم نے منتخب نہیں کیا اس طرح پی ایس ایل فائیو کے ایڈیشن میں غیر ملکی سٹار بھی ایکشن میں دکھائی نہیں دے سکیں گے جنوبی افریقہ کے اوپنر حاشم اولا جے پی ڈومنی ویسٹ انڈیز کے براوو بھی کسی ٹیم کو متاثر نہ کر سکے ویسٹ انڈیز کے ہی سنیل نارین ایون لوئیس سری لنکا کے میتھیو تیسارہ پریرہ بھی منتخب نہ ہو سکے انگلینڈ کے آدھر رشید اور ہری گورنی کو بھی کسی ٹیم نے پک نہ کیا جبکہ بنگلہ دیش کے مجیب اور رحمان افغانستان کے راشد کان اور محمد نبی بھی پاکستانی سپر لیگ کے دوران ایکشن میں دکھائی نہ دے سکیں گے تو دوسری طرف فرینڈز میں آپ کو بتاتا جائے لوں کہ بنگلہ دیش کرکٹر بورڈ دورہ پاکستان کے حوالے سے مسلسل ٹال مٹول کر رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر حتمی فیصلے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگ ریا گیا ہے ایسے میں بی بی ایل میں شریک قومی کرکٹر بھی بنگلہ دیش کرکٹر کو بیجا خوف کی حراسے سے نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں پاکستان سپر لیگ فرنچائز پشاور ظلمی کی لاہور میں منقت تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وابرہ نے کہا کہ بی پی ایل میں شریکت کے دوران جن بنگلہ دیش کرکٹر سے بات ہوئی وہ سب پاکستان کا دورہ کرنے پر رضا مند نظر آئے اب معلوم نہیں کہ سریز کے بارے میں حتمی فیصلہ تاخیر کا شکار کیوں ہے بی سی بی کی جانب سے یہ موقع بھی اپنایا جا رہا ہے کہ بہت سے کھلڑی طویل دورے پاکستان پر تیار نہیں ہے اس پر ٹی ٹونٹی پیسٹ کرکٹر سے ریٹائرمنٹ لینے والے مشرفی مرتضا کا کہنا ہے کہ اگر وہ سکارڈ کا حصہ ہوتے تو پاکستان ضرور جاتے تو فرنز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ